بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر مسلموں کو جب بھی قوت ملی یا موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ایسے ہی ایک ظلم کی داستان آج ہم آپ کو سنائیں گے جس کو سن کر روح تک کام جائے ناظرین یہ کہانی بھارت کے ظلہ مظفر نگر کے ایک ایسے شخص کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام دیب چندہیر تھا ایک انٹرویو میں عبداللہ اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا والد اور چچا ایک گروہ کے سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے لوٹ مار اور ظلم خاندانی طور پر گھوٹی میں پڑا تھا انیس سو ستاسی میں میرٹ کے فسادات کے موقع پر میں اپنے والد کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹ میں موجود رہا ہم دونوں نے کم از کم پچیس مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبہ سے متاثر ہو کر ہندو تنظیم بجرنگ دل میں شامل ہوا بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر انیس سو نوے میں شاملی میں نجانے کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا جبکہ انیس سو بانوے میں بھی بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا عبداللہ بتاتے ہیں کہ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدماش مگر سچا مسلمان تھا جس سے پورے علاقے کی غیر مسلم ہراتے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اس کو گولی مارکہ شہید کر دیا اس مسلم دشمنی میں مجھے درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی کہ شاید ایسی بربریت اور ظالمانہ حرکت آج تک کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا مسلمانوں کو شہید کرنے کے بارے میں عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بڑا بھائی ہے اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی میرے بھائی کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی بھائی کی بڑی بیٹی کا نام ہرہ تھا وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی بہت جذباتی وہ جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اثر ہے کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جنکا تو رہا اس نے آٹھیں کلاس تک سکول میں پڑھا جب وہ بڑی ہوئی تو اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی سکول میں داخلہ لے لیا سکول کی فیز بھرنے اور کتابیں خریدنے کے لیے اس نے آٹھ دن تک خیتوں میں مزدوری کی جب اس کو ٹیوشن کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ایک برہمن کے گھر اس کی بیٹی کے پاس پڑھنے جانے لگی برہمن کا ایک لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا نجانک کس طرح اس نے میری بتیجی کو بہکایا اور رات کے وقت اس کو لے کر فرار ہو گیا وہ اس کو بڑوت کے پاس ایک جنگل میں لے گیا جہاں اس کا گروہ رہتا تھا ہیرا اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اس سے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا جس پر وہ چپکے چپکے روتی تھی اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی تھا ایک روز اس نے ہیرا کو روتے ہوئے دیکھ لیا رونے کی وجہ پوچھنے پر ہیرا نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ آ تو گئی ہوں مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور دوسرا میرے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا منصوبے کے تحت اس نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادور اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے ہمیں اپنے گروہ میں ایک دو لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے اکثر ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہنائی جائیں اس کی بات سب ساتھوں کی سمجھ میں آ گئی ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا عبداللہ نے مزید بتایا کہ ہیرا نے دیکھا کہ دس بارہ لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا وہ بات کا پکا تھا جب مال بڑھتا تھا تو اس میں کچھ حصہ غریبوں کا رکھتا تھا ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر اس کو دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھ ادھر تو نہیں آیا ہیرا کو اس گروہ کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ دن گزر گئے اور جب ان لوگوں کو اتمنان ہو گیا کہ وہ ان کے گینگ کی میمبر بن گئی ہے تو اس سے چوکسی کم کر دی گئی ایک دن اس مسلمان لڑکے نے ہیرا کو ایک بہانے سے بڑھوت بیجا اور ہیرا سے کہا کہ وہ وہاں تانگا میں بیٹھ کر ہمارے گار ادریس پور چلی جائے اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنائے اور اسے کہے کہ تیرے بھائی نے بھلایا ہے اور اس کو یہ بھی بتائے کہ وہ یہاں جنگل میں آ کر کہے کہ لڑکی کو بڑھوت والوں نے شک کی بنیاد پر پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ہیرا نے ایسا ہی کیا اس کا بھائی جنگل میں گیا اور پلان کے مطابق سب کچھ کہا گروہ میں موجود مسلمان لڑکے نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ہیرا کو تھانے بیئی دے اور وہ پولیس کو بیان دے کہ ایک گروہ مجھے گاؤں سے زبردستی اٹھا کر لے گیا اور میں کسی طرح وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہیرا نے ایسا ہی کیا بڑھوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانا سے رابطہ کیا وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی تھانا بڑھانا کی لیڈیز پولیس آئی اور اسے ہمارے گاؤں لے آئی عبداللہ نے مزید بتایا کہ ہم نے ہیرا کو اپنے گھر میں رکھ تو لیا مگر ایسی بات چلان لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں ہیرا نے ہمیں بتایا کہ مجھے گروہ اٹھا کر لے گیا تھا مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا ایک پڑے لکھے رشتہ دار نے ہمیں بتایا کہ اس کی ڈاکٹری کرا لو ہم دونوں بھائی ہیرا کو ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپسال لے گئے اور خیال یہ تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈالائیں گے اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بد جانے کا ذکر کرتی تھی اب اس نے مسلمانوں کے گھر آنا جانا شروع کر دیا وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزو کا کھٹکا اور جنت کی کنجی نامی کتاب دے دی مسلمانوں کی کتاب جب میں نے گھر میں دیکھی تو میں نے ہیرا کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے آئندہ گھر میں دیکھی تو تجھے کارڈ ڈالوں گا مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا اس نے مدرسہ میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے آتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چکے چکے نماز سیکھنے لگی اور وہ وقتاں فوقتاں نماز بھی پڑھتی تھی مسلمان ہونے کے بعد وہ شر کے اندھرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی وہ ہر وقت اداس رہتی ہر وقت ہنسنے والی لڑکی اب بدل گئی تھی نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور وہ پھر گھر سے چلی گئی ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھلوت چھوڑ آئے پھر مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کی طور پر دلی اپنی بہن کے ہاں بہی دیا وہ وہاں رہی وہاں اس کو بہت مناسب محول ملا وہ مولانا صاحب کی بہن کے یہاں رہی قیام نے اس کو پکا مسلمان بنا دیا تھا عبداللہ کہتے ہیں کہ ہرہ کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی اگر ایمان کے غیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ رونے لگی اس کی چیہ و پکار پر گھر کے سبی لوگ اٹھ بیٹھے اس کو سمجھایا تسلی دی وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی مگر بار بار اس خواب کو یاد کر گئے اسے رونہ آتا تھا بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی لیکن اس کو یہ کہہ کر مانہ کر دیا جاتا کہ اگر تم گھر گئی تو گھر والے تمہیں مار ڈالیں گے اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے ایمان جانے کے خطرے سے وہ رک جاتی مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو وہ زد کرتی بہت مجبور ہو کر مولانا صاحب نے مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو ہیرہ نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چٹتے ہیں وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کریں گے عبداللہ نے مزید بتایا کہ ہیرہ نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے اسے کہا کہ جب اللہ تعالی ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چٹنے لگیں گے جس طرح آپ اسلام سے چٹتے ہیں مولانا صاحب نے اسے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چٹتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے اہد کرو کہ میں گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو یہ وہ تکلیف ہوگی جو امارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سنت ہے اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت ان کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہوگی اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لئے اپنی جان بھی دوگی اور وہ ہدایت پا جائیں تو تمہارے لئے سستا سودا ہوگا عبداللہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہیرہ کو دو رکت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا جس کے بعد ہیرہ دلی سے پھلت اور پھر گھر آگئی ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی البتہ یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب مجھے اسلام سے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہم اس پر سختی کرتے تو وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی اس کی ماں بہت بیمار تھی دو ماہ کی بیماری کے بعد وہ فوت ہو گئی تو ہیرہ میت کی تدفین کے لئے مسلمانوں کو دینے کا کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑا ہے وہ مسلمان فوت ہوئی ہے لہٰذا اس کو جلانا بہت بڑا ظلم ہے مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرنے دیتے لہٰذا ہم نے اس کو جلا دیا ہمارے گھر میں روز ایک فساد ہوتا کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لئے کہتی کبھی وہ باپ کو ہم لوگوں نے اس کو میرٹ اس کے ننیال میں پہنچا دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے آجیز آگئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس لہ دین کو ہمارے گھر سے لے جاؤ ہم لوگ روز روز کے جھگنوں سے تنگ آگئے ہیں میں نے ہندو تنظیم بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشہرہ کیا تو سب نے اسے مار ڈالنے کا کہا ایک دن ہم نے ندی کے کنارے پانچ فٹ گہرا گھڑا کھودا میں اور میرے بڑے بھائی جو ہیرا کے والد تھے ہیرا کو ننیال سے لے کر چلے کہ تیری پھوپی کے گھر جا رہے ہیں اس کو شاید خواب میں معلوم ہو گیا تھا اس نے غسل کیا اور نے کپڑے پینے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھنے دو جلدی سے نماز پڑی اور خوشی خوشی دولن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی آبادی سے دور راستہ سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ پھوپی کے گھر ادھر کہاں ہے ندی کے پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے پھوپی کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر یہ بات بتاتے ہوئے عبداللہ بہت دیر تک روتے رہے عبداللہ نے مزید بتایا کہ میرے تھیلے میں پانچ لیٹر پیٹرول تھا ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ عاشقہ اور شہیدہ ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا میں نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں کیا جہنم کی آگ سے بچائے گی لے خود مزہ چاہ آگ کا اور اس کو گھڑے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس کی تیلی جلائی میرے بڑے بھائی بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے جلتے ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی کہ آگ اس کے نیک کپڑوں میں بھڑک گئی وہ گھڑے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں آت آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخ کر اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئی میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا اپنی ہرہ سے محبت کرتے ہیں نا ہاں میرے اللہ آپ غرہ ہرہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہرہ سے بھی محبت کرتے ہیں نا آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا چچا مسلمان ضرور ہو جانا چچا مسلمان ضرور ہو جانا عبداللہ نے مزید بتایا کہ ہیرہ کے یہ باتیں سن کر مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا اور میں بھائی کا آت پکڑ کر چلا آیا بھائی صاحب مجھے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے مگر مجھے ان پر بھی غصہ آیا واپسی پر ہمیں گھڑے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کے آوازیں آتی سنائی دیں ہم اپنے فریضے کو عدا سمجھ کر چلے تو آئے مگر اس شہیدہ کا یہ آخری جملہ مجھے درندہ اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑ کر گیا میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے ان کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی مرنے سے دو دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کیا سو کیا مگر اب میری موت ہرہ کے درم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ میں بھی بھائی صاحب کے حال کے وجہ سے ٹوٹ گیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں امام صاحب کو بلا لیا انہوں نے بھائی کو کلمہ پڑھایا اور اسلامی نام عبد الرحمن رکھا بھائی نے مجھ سے کہا کہ میری تدفین مسلمانوں کے طریقے پر کرنا میرے لئے یہ بہت مشکل بات تھی مگر میں نے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لئے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے سے دلی لے گیا وہاں پر ان کو اسپطال دہل کرایا جہاں ان کی موت ہوئی وہ بہت اتمنان سے مرے پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال سنایا تو اس نے قریب کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر بھائی کی تدفین کا انتظام کرایا ناظرین اکرام عبداللہ مزید بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اسلام سے میری دشمنی کچھ کم تو ہو گئی تھی مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے دکھ بھی تھا بھائی صاحب کے مسلمان مرنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری بابی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلو کو باندھ رہا ہے ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی میں ایک سیانے کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی ڈرائیور بھی مسلمان تھا اس نے ٹیپ میں کوالی چلا رکھی تھی جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بڑیہ کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا سپیکر میرے سر پر تھا بس جن جانا رکھی اس کوالی نے میری سوچ کا بدل دیا مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں اون کے بجائے جن جانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے اس کے بعد میں شاملی بس میں بیٹھ گیا اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا جس میں پاکستان کے مشہور مقرر عزرت مولانا کاری حنیف صاحب کی تقریر تھی جس کا موضوع مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات تھے مجھے شاملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی شاملی اڈے پر پہنچ کر ریورنٹ ٹیپ بند کر دیا مجھے تقریر سننے کی بیچانی تھی بس مظفر نگر جانی تھی میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکڑ لیا بگرہ پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا میں بڑھانا روڑ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں آپ میری اس سلسلہ میں مدد کریں انہوں نے کہا کہ آپ پھلت چلے جائیں اور مولانا کلیم صاحب سے ملیں ان سے مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کی بجائے پھلت پہنچ گیا مولانا صاحب وہاں پر نہیں تھے انہوں نے اگلے روز پھلت آنا تھا رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوہ میں دی یہ کتاب اس کی زبان اور دل کو چھو لینے والے باتوں نے مجھے شکار کر لیا مولانا صاحب اگلے روز شام کا پھلت آئے میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہر کیا اور بتایا کہ میں معلوم کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا مولانا صاحب بہت خوش ہوئے تیرہ جنوری سن دو ہزار کو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام عبداللہ رکھا رات کو میں وہیں رکا میں نے مولانا صاحب سے ایک گھنٹہ کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے نات کی کہانی سنائی مولانا صاحب میری بتیجی ہرہ کی کہانی سن کر بہت دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہرہ امارے یہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مگر میرے دل کو اتمنان نہ ہوا اس درجہ کی صفاقی بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے مولانا صاحب نے بتایا کہ اپنے دل کے اتمنان کے لئے آپ نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں اب میں اپنے دل کی تسلی کے لئے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثہ یا کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں عبداللہ نے مزید بتایا کہ گجرات میں دنگے فسادات ہوئے تو میں نے موقع غنیمت جانا میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پہنچایا یا خطرے سے پہلے اشار کیا میں پہلے جا کر ہندو کے مشورہ میں شامل ہوا اور دس کیرہ بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے بھگا دیا ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کرایا جس سے مجھے ضرور بڑی تسلی ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بہنگر میں ایک مدرسہ میں چار سو بچوں کو مدرسہ کے اندر جلانے کا پروگرام تھا میں نے وہاں تھانہ ان چار شرمہ کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا بھیڑ کے آنے کے دس منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے چار سو معصومی کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ جس اللہ نے آپ کو ہدایے سے نوازا ہے وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا اس سے میرے دل کو اتمنان ہوا مولانا صاحب نے مجھے اسلام سکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا میں نے دو ماہ کا وقت مانگا گاؤں سے مکانات اور زمین سستے دم و فروت کی اور دلی جا کر مکان لیا بیوی اور دو بتیجوں اور ہرہ کی بہن کو تیار کیا اس میں مجھے دو ماہ کی بجائے ایک سال لگا پھر میں نے جماعت میں وقت لگا میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا تھا کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس وقی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے مولانا صاحب نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر صورت بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا اپنے قبول اسلام کے بارے میں عبداللہ کہتے ہیں کہ صورت بروج میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ صورت میرے بارے میں ہی اتری ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ پیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو مجھے ایسا لگتا ہے موسیقا 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 موسیقا